بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے تمام پردیسیوں کے لیے میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات بولنا چاکھوں گا آپ نے اٹک ٹوک کے اوپر یا کہی نہ کہی ایک فگرہ ضرور سنا ہوگا پاکستان سے زندہ بھاگو اگر زندگی ہے پیاری پاکستان سے زندہ بھاگو اچھا یہ بات میں کیوں کر رہا تھا آپ کو پتا ہے فائلر نون فائلر کا بہت ایشو بنا ہوئے پاکستان میں ایشو سے مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بول رہی ہے کہ ہر بندہ فائلر ہونا چاہیے نون فائلر بندہ نہیں چھوڑنا ہے ہم نے بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے ایپ بی آر کے زمرے میں آپ آئیں آپ مہانہ سلانہ کیا کماتے ہیں گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ نے اس حساب سے آپ سے ٹیکس لینا ہے ایپ بی آر فائلر نون فائلر کا یہ ہے اچھا نون فائلر کی سکتیاں بڑھائیں گئی میں آپ کو شورٹ سا ایک دو باتیں بتا دوں مثال کا طور پر آپ اس وقت تقریبا تقریبا ایک لاکھ روپے تقریبا ایک لاکھ روپے اگر آپ کیش کروا رہے ہیں ایٹی ایم یا بینک سے تو آپ کو تقریبا نو سو روپے اس کے اوپر دینا پڑ رہا ہے اگر آپ دس لاکھ کروا رہے ہیں تو خودی کارکولیٹ کر کے دیکھ لیں کتنے بندے ہیں اور اگر آپ مہانہ سلانہ یعنی کہ سیلری بیس کے اوپر ایک لاکھ کمارے ہیں تو پس تقریبا پچیس سو اور ڈیڑھ لاکھ کے اوپر تقریبا شاید مجھے کوئی مسٹیک لگی ہو لیکن میرے میرے مطابق دس ہزار تک کا اس کے اوپر ٹیکس ہے جی نون فائلر کے اوپر اور جو فائلر بندے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں لیکن ان کے اوپر ٹیکس کام ہوتا ہے اور دوسری بات یہ فائلر بندہ اگر مثال کا طور پر بینک سے اس وقت ایک لاکھ روپے کیش بھی کروا رہا ہے تو اس کے اوپر اس کو وہ نو سو روپے نہیں دینا پڑے گا کچھ بینکوں کے جو آپ نے بینک میں اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے اس کے حساب بھی ہوتے ہیں اچھا بہرحال جی چلتے ہم مین مدے کی طرف اور وہ کیا ہے اچھا پہلے آپ کو پتا تھا جو کوئی بھی اوورسیز یا پاکستان سے نیو ویزا لے کر باہر جانا چاہتا ہے وہ بھائی فائلر ہوگا تو جائے گا نون فائلر اب بھی پاکستان بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے آپ فائلر بنیں اس کے بعد آپ اپنا ویزا لیں جو کچھ مرضی آپ یعنی کے مثال کے طور پر سعودیہ کا لے لیں مسکت کا لے لیں کتر کا لے لیں امان کا ہی کا بھی لے لیں آپ جائیں ہاں عمرہ ظاہرین اس کے زمرے میں نہیں آتے تھے یا ویزا والے اچھا وہ سن لیں ابھی دوسرا آپ کو پتا ہے وہ جو ٹکٹیں ہیں ٹکٹوں کے اوپر تقریباً اکانومی کلاس میں تقریباً ساڑھے بارہ ہزار اور بزنس کلاس تیس ہزار پلس سے جاتی ہے بھائی وہ تو لاکھوں میں چلی جاتی ہے پھر یہ ٹیکس ہے میں خالی آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہے ٹکٹ کا رین آپ نے اگر ٹکٹ مثال کے طور پر چون ہزار کی لے لنی ہے تو اس میں بارہ ہزار ایڈگار لیں آپ کا چھا سٹھ ستا سٹھ ہزار ہو جائے گا یہ جی یہ اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا آپ کو پتا ہے اچھا ابھی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا کہ تمام پرتیسی بھائی پاکستان میں اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو ازاری سے بات ہے آپ فائلر نہیں ہوں گے آپ فائلر اگر ہو جائیں گے تو آپ کا جو بھی سسٹم میں اپ ڈیٹ آپ کے معاملہ شو ہو جائیں گے تمام آپ کیا کمارے ہیں کیا حساب بتا بیسل آنا مہانا اور اس کے بعد اگر آپ پاکستان میں اس وقت اپنی فیملی کو پیسے بیج رہے ہیں یعنی کہ اپنے والد والدہ بہن بھائی یا اپنی بیوی کو تو آپ اس کے ایک ویڈیو میں سسٹم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے ایک ویڈیو میں کرتے رہیں جب آپ جائیں گے آپ انہی کے ایک ویڈیو سے یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی ہو کیا رہا ہے اب اگر مثال کا طور پر آپ اپنی فیملیز کو بھی یہاں پر ویزر کے طور پر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کو بھی فائلر کرنا لازم ہوگا کیوں پاکستان میں بھائی جو کوئی بھی پردیسی ہیں جن کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اگر وہ بھی فائلر نہیں ہیں تو ان کے اوپر بھی یہی ڈکس لہ ہوگا یعنی کہ جب وہ بینک سے کیش کروائیں گے تو ان کو نو سو روپے تقریبا دینا پڑے گا ایک لاکھ کے پیچھے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کوئی بھی جانی کہ جس کے بھی آپ اکاؤنٹ میں پیسے بیج رکھی ہیں اگر وہ فائلر نہیں ہے تو بھائی ہو کیا سکتا ہے ایسے ہوگا چند دنوں میں ان کو نوٹس آجے گا ان کی موبائل سیم یا آپ کے ان کے نام کے اوپر یا آپ کے نام کے اوپر جو بجلی کا یا گیس کا میٹر وغیرہ ہے اس کا نوٹس آجے گا اگر آپ اوورسیز ہیں تو آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ میں تو فلان کنٹری بھی بیٹھا ہوں جب آؤں گا تو فائلر ہو جاؤں گا یا آپ کا کسی کے بھی نام کے اوپر ہے ان کو آپ کو پتہ سیمیں بندہ اور میٹر وغیرہ کاٹنے کے یہ جو معاملت چلے ہوئے ہیں اب پہلے نوٹس آئے گا اس کے بعد اس کے اوپر عمل درامد ہوگا تو مقصر یہ جی کہ تمام پردیسی بھائی آپ جب بھی پاکستان جائیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جی میں تو یہی بولوں گا فائلر ہو جائیں اور اگر آپ کی فیملیز بیٹھ ہوئی ہیں خاص کر وہ ممبر جس کے اکاؤنٹ میں آپ رقم ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ رقم نکلواتا ہے یوز کرتا ہے درودر تو اس کو بھی فائلر کروانے یہی بیسٹ ہے